اسلام علیکم ورحمت اللہ کیسے آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اوکے ہم کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں پھر باقی جیسے جیسے سٹورنٹس آتے رہیں گے ہم ان کو جو ہے ایٹ کر لیں گے کلاس میں اچھا سب سے پہلے تھوڑا سا ہم جو ہے فگما کو دسیس کریں گے مطلب کہ فگما کا جو ڈیزائن تھا اس میں کافی سٹورنٹس کو جو ہے وہ کنفیجن ہو رہی ہے کنفیجن سے مراد یہ ہے کہ کافی کافی سٹورنٹس کی پچیز ہے وہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی کافی سے مراد یہ ہے کہ ایک دو سٹورنٹس اور آپ میں سے ہی ایک دو سٹورنٹس ایسے جنہوں نے کمپلیٹ بھی کر لیا ہے ابھی جو ہے وہ ایک ورسل کا لنگ بھی شو ہوا ہے وہ بھی مطلب ابھی سائنڈ کیا ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا ورسل کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تک میں نے بھی ورسل کا لنک اوپن نہیں کر کے دیکھا آپ لوگ کے سامنے جو ہے میں اوپن کروں گا اور کیسا بنایا ہے کیا بنایا ہے وہ سب جو ہے ہم ابھی کے کلاس میں ہی ڈسکس کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور کیسا بنایا ہے سارے چیزوں کو ڈسکس کریں گے خیر ابھی سب سے پہلے تو جو ہے میں آپ لوگ کے سامنے آپ لوگ سے سکرین ریزیوم کر دیتا ہوں اوپن انٹ فگمہ اور یہ جو ہے میرا فگمہ میں اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ڈیزائن میرا فگمہ میں اوپن ہو رہا ہے اچھا کنفیجن یہ ہو رہی تھی کنفیجن یہاں پر آ رہی تھی کہ اس طرح جو ہے وہ ایمیجس کو ڈاؤنلوڈ نہیں کر پا رہے تو ابھی جو ہے ہم ایمیجس کو ڈاؤنلوڈ کرنا میں سکھاتا ہوں ایسا تو لاز کلاس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ایمیجس جو ہے وہ کیسے انسٹال ہوتی ہیں بٹھ ہو جاتا ہے کبھی کبھی جو ہے پرابلم آتی ہے تو اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک سیکنڈ کچھ ایسا ہے ان کو میں اٹھ کر رہا ہوں اے اوکی تو سب سے پہلے تو میں اس کو جو ہے فل زوم آٹ کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں آ جاتا ہوں اس کو چوز کر لیتا ہوں میں ہینڈ ٹول کے اوپر ہینڈ ٹول پہ آنے کے باد میں اس کو تھوڑا سا پر کچھ ایمیجس تھی میرے صاحب نے کہ یہ جو ہے اوپن ہی ہو رہی تھی اچھا تو میرے ساتھ یہاں پر فرانہ فرد بھی موجود ہیں آہ اچھا اچھا فرانہ فرد نے یہ پروجیکٹ بنا لی ہے فرانہ فرد آپ مجھے ایک چیز ہی بتائیں گے کہ آپ نے جو ایمیجس لگائی ہے اس کا آپ نے اس کو کیسے لگایا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ بھی آپ نے مجھے شیئر کیا آپ کی جی جی کیسے آپ نے منایا ہے میرے فائل میں داؤنلوڈ ہوگی تھی کمپیٹر میں میں نے پبلک کے پولڈ میں اس کو بس اس کو بس اس کو بس اس کو بس اس طرح سے لگائیں سیمپلی ہم اس کے پر کلک کر رہے ہیں تو یہاں پر جی جی آپ کے واضح آ رہی ہے جو فرس لی آؤٹ پیڑ ہے نا اس کی بیلڈنگ والی تو وہ رہی ہے اس کے نیسے آپ دیکھیں جو مین سیکشن یا پروژیکس اس کے ساتھ کو آپ سیلیکٹ کریں تو یہ پورا سیکشن سیلیکٹ ہو رہا ہے گروپ نہ ہے سیونٹی یا کچھ ایسے ہی اس طرح یہ اس کے اندر کی مجھ سسے جی آپ نے سو کیسے دوم لڑکیا تھا مس فرانا تھا آپ نے سو کیسے دوم لڑکیا میرے ایک ایک مہا پر کیا تھا تو وہ سائز اور اس کا اچھا آپ کی آواز آ رہی ہے آپ نے جو ہے یہ پوری میسے ڈاؤنلوڈ کی تھی آپ نے کیا کیا تھا کہ ایک 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 ایسے ڈاؤنلوڈ نہیں گیا میں نے ایک ایمیج پر کلک کیا وہ ایمیج ڈاؤنلوڈ کر دی دوسری میرے پر کلک کر رہا کہ آج سیٹنگ کے لگا دی اچھا 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 میرے پاس بھی جو ہے یہ option نہیں آرہا اور صحیح اپنے نوٹ کیا بسپاریا یہ بسکلی کیوں ایسا ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو ہے نا ہمارا اس کے اندر پورا سیکشن ایمپورٹ ہوا ہے تو اب کریں کیا آپ لوگ landing page میں ایشو آرہا ہے صرف landing page میں ایشو آرہا یا باقی routes کے اندر بھی ایشو آرہا ہے بسپاریا باقی جو تھے اس کے اندر بھی ایشو آرہا تھا یا صرف landing page میں تھا جیسے یہ اور پروجیکٹ ہے تو اس کے اندر بھی آپ کا یہ ہو رہا ہے یا یہ جو ہے نہیں ہو رہا ہے اوکی یہ تو ہو رہا ہے اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پورا ڈاملوڈ ہو رہا ہے پورا سیکشن تو نہیں ہو رہا ہے اوکی پورا سیکشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے دیکھیں جس کے پاس ایشو آرہا ہے وہ سمپل کیا کریں سمپل آپ اس کا یوں کر کے سکرین شوٹ لیں ابھی جو ہے ہمارے پاس سی اوپن ہو جائے سکرین شوٹ والا اس کو اپنے سمپل یوں کرنا ہے اس کا یوں کر کے آپ نے سکرین شوٹ لے لینا ہے اس طرح ٹھیک ہے اس طرح اگر آپ سکرین شوٹ لیں گے تو یہ خالی ایمیج آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اور سمپل پھر آپ اس کا نام چینج کر کے آپ لگا دیے گا ابھی فیلال کے لیے ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں میرا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا اگین بتائیے گا اس نے ٹول سے لیا ہے ایس ایس جی اس نے ٹول سے جو ہے ایس ایس لینا ہے اور اس کا آپ یوز کر کے پھر کر لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جب آپ ابھی فگما کا کورس کریں گے نا تو اس کے اندر باقی ساری چیزیں آپ لوگ کے سامنے آ جائیں گے کہ بھائی ہم اپس کیسے کیسے باقی کامپونٹس کیا ہوتے کیونکہ اگر ابھی ہم اس کو لے کر بیٹھنے ہیں تو ہماری آج کی پوری کلاس پر اسی پر چلے جائے گی اور باقی جو ٹاپکس ہیں وہ وہ سکا کور نہیں کر پائیں گے تو اگر کسی کے پاس یہ اوپس یہ آ رہا ہے کیونکہ ساری اسکرنی آ رہا ٹھیک ہے ساری میجز پر نہیں آ رہا اور سارے کیونکہ مین میجز ہے جو ہیں میں میجز یہ آپ کی ہیں گیلری والی کے اندر تو گیلری میں نہیں آ رہا باقی کے اندر دو اگر میں آؤں تو پہلی والی مجھے ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے تو ہمارے پاس سیکشن کے اندر تین امیجز ہیں اس کا آپ لوگوں نے سکرین شوٹ لینا ہوگا ٹھیک ہے اور ہاں اس میں آپ لوگوں کو سکرین شوٹ لینا پڑے گا پانچ میں آپ کے پاس یہ اوپن ہو رہا ہے ایتنک سو یہ بھی ہمارے پاس پورا ہی سیکشن دیا ہوا یہاں پر تو کوئی بات نہیں آپ جو ہے پورے سیکشن کے اندر سے امیج کا سیکشن جو ہے مجھ کو سکرین شوٹ لے لیں اور اس کا تو لینڈنگ پیچھ کے اندر یہ ایشو ہے کہ اس کے اندر یہ پورا سیکشن سے لیں آپ لوگ کریں گا یہ کہ اب جو ہے آپ لوگ اس کے اندر میں سکرین شوٹ لے گا جیلی آپ بولیں ہم یہ میرے پاس بھی آ رہا تھا یا پورا سیکشن یا پھر جب پورے سیکشن کو نیچے کریں گے اپسی پیچر پر کریں تو پیچر خلی ہو جائے گی ہوں گا اب انہا پورا سیکشن ہوگا جیسے اوکے 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 ہو رہا ہے ہمارے پر ہمارے پر دو کوشن ہے اس ٹائم کے پر ایک سینگل کلک کر رہے نا تو پورا پورا سیکشن سیکشن سیلیکٹ اگر ہم سیمپل اس کے اوپر ڈبل کلک کریں ایمیج کے اوپر تو یہاں پر ہمارے پاس سیمپل ایک ایمیج ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے اگر میں رکھتے ہیں اس کے اوپر جو ہے ایک سیمپل ایمیج ڈاؤن لوڈ ہو ڈیکسپٹ پر کلک کرتا ہوں ایمیج ہم جو ہے اس کے اندر ڈبل کر رہے ہیں مجھ پر تو یہ مجھ اپن ہو رہی ہے اور اس سنڈے تک سنڈے تک بنانا ہے اچھا رو میں ایسا سوری فرانہ فرت نے بنا لیا ہے جو بڑا زبردست بن رہا ہے بس اس میں ایک پرابلم مجھے جو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ تھوڑا سا جو ہے ریسپونسیونس کا اس کے اندر ایشو آ رہا ہے اچھا پروجیکٹس کے اندر اگر ہم آتے ہیں تو ایمیجز بھی بلکل زبردست آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس کی میں چیک کروں میرا سکرین سائز ٹھیک ہے اوکے تو یہ ہمارے پاس ایشو نہیں ہے کہ ان کا جو ہے اس طرح کا آ رہا ہے کیونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی سے ریلیٹیڈ ہے ریسپونسیونس سے ریلیٹیڈ کیونکہ اب ہم نے ویب سائٹ بنانا تو سیکھ لیا اب آپ لوگ جو اس کو ریسپونس سے بنانا نہیں سیکھا جیسے اگر میں گیلری کی سیکشن پر آ رہا ہوں اور اس کو چھوٹا کروں تو یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آ رہا ہے مطلب اوبر لیپ ہو رہا ہے سب کے اوپر اور جو ہے اچھا لیا اوٹ نہیں آ رہا تو ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی ہمارا پر اس طرح کنٹینرز ہوتے ہیں اور وہ جو ہے اگر ہمارے پاس ایکس ایکسس کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں شو اور ادھر رینڈر ہو رہے ہوتے ہیں تو اگر ہماری موبائل سکرین آ جائے تو وہ وائی ایکسس کے اوپر رینڈر ہونے چاہیے ہمیں ہم نے دیکھا تھا سی ایس ایس کے اندر تو آج کا جو ہمارا کلاس کا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ ہم جو ہے آج ہی کلاس کے ٹاپک کے آج ہی کلاس کے اندر ریسپونسیو نیز کے اوپر بات کریں گے اور اس کو ہم لوگ سیکھیں گے اچھا کلاس کو جو ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب آئی ہوگ کے فگما سے ریلیٹڈ جو بھی کوششنز تھے وہ کور ہو گئے اگر ابھی بھی کوئی کوششن ہے تو وہ کوششن کر لے میں جو ہے آپ لوگوں کو بتا دوں گا ٹھیک ہے باقی جو سنٹس نہیں ہے انہوں نے جو ہے اپ ڈیٹ کر دیا تھا کہ وہ کلاس میں نہیں ہے نہیں لے پائیں گا تو جی آپ نے کہا تھا کہ کلائنٹ آتے ہیں آپ کے پاس تو ہم ہماری پرائیورٹی ہوتی کہ وہ ہمیں فگما کی فائل سینڈ کر دے تو وہ ہماری ہی تھوڑا کنوینیٹ ہوتا ہے تو مجھے ایسا رکھتا ہے کہ اگر فگما کی فائل کے علاوہ جیسے آپ نے ہمیں وہ کار والا ٹاس دیا تھا تو وہ زیادہ کنوینیٹ نہیں ہوتا ہم گوگل سے بھی کر سکتے ہیں نا نہیں کلائنٹ جب آتا ہے نا تو وہ اپنے بزنس سے ریلیٹڈ اس کے اندر اس نے امیجز لوگوز آئیکنس وغیرہ یوز کی ہوتا ہیں تو اس کو گوگل کے اوپر فائنڈ کرنا کافی پرابلم ہو جاتی اور پرابلم یہاں پر نہیں آتی کہ ایمیجز آپ ایک ٹائم بے ڈھونڈ بھی لیں گے بٹ اس کا جو ہے کلر چینج ہوگا اس کا بیک گراؤنڈ کلر چینج ہوگا وہ تھیم کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہوں گی تو یہ ساری پرابلم جو ہے وہ فیس کرنے کو آتی ہیں جب آپ کلائنٹ سے فگما کی فائل کی ریکوائرمنٹ کو جو ہے آپ پورا نہیں کرواتے آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمیں فگما کی فائل نہیں دو تو اس سے پھر یہ پرابلم آتا ہے اچھا ایک اور چیز کہ جیسا میں نے بتایا تھا کہ میری آواز نہیں آرہی میری آواز آرہی باقی بہت سٹک ہو رہی ہے مطلب آدھی بات آتی ہے سہی سمجھ نہیں آرہا میرا انٹرنیٹ تو صحیح چل رہا ہے جو ہے وہ connection صحیح ہوگا جی اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہمارے پاس کلائنٹ آتا ہے اور فگما کی فائل کے اپنے بات کی کہ ہم فگما کی فائل کیوں لے رہے ہیں ہمارے پاس ادار آپشنز بھی تو ہیں دیکھیں جب بھی کلائنٹ آتا ہے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بزنس سے ریلیٹڈ اپنے جو ہے جو بھی اس نے جس جس چیز سے بھی ریلیٹڈ ویب سیٹ بنانی ہوتی ہے بنوانی ہوتی یہ اسی سے ریلیٹڈ وہ اس کے اندر پکچرز یوز کرتا ہے اس سے ریلیٹڈ اس کے اندر آئیکنز یوز کرتا ہے جس کو ڈھونڈنا کافی پرابلم والی بات ہو جاتی ہے اگر بائے چانس آپ کو مل بھی جاتی ہیں وہ پکچرز تو پھر پرابلم یہ آتا ہے کہ وہ تھیم کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہوتی ان کا بیک گراؤنڈ کلر کچھ اور ہوتا ہے ان کا جو اندر کلر اس کے اندر یوز ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے پھر اس کو چینج کرنا پھر اس کو جو ہے اپلائے کرنا وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے فائل دی جاتی کہ آپ سمپل اس کے پر ڈبل کلک کر کے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور پھر جو ہے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اچھا باقی جو ڈبل کلک سے ہی ہو رہا ہے یہ اگر سنگل کلک سے بھی ہو رہا تو کوئی بات نہیں وہاں سے جو ہے آپ لوگ ایک اور چیز میں آپ لوگ جب آتا ہے کبھی کبھی ایسے کلائنٹ پہ پاس ان کو نہیں پتا ہوتا بس ان کو اپنا کام چاہیے ہوتا ہے ان کو نہیں پتا کس کے اوپر بنانے کیا بنانے تو ہم کیوں کرتا ہے کہ پہلے اس کو ایک ڈیزائن بنا کے دیتے ہیں ہاں اس کے الگ چارجز ہوتا ہے اس کو ہم ایک ڈیزائن بنا کے دیتے ہیں اس سے پہلے ڈیل کرتے ہیں کہ آپ کو ہم ڈیزائن بنا کے دکھائیں گے کیونکہ اگر ہم اتنی کوڈنگ کر لیں اتنی چیزیں کر لیں اور ان ڈی اینڈ کلائنٹ کو ڈیزائن ہی پسندنا ہے اس کو پسندنا ہے تو فائدہ نہیں ہی ہماری اتنی محنت کا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم فگمہ کی اوپر ہی ڈیزائن کرتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ ڈیزائن کو کیسے کرنا ہے اس کے لیے میں نے آپ لوگ کوس پورا سائنٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ ہمارے اس کانٹینٹ کا حصہ نہیں ہے کچھ چیزیں آپ کو جیسا میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ سیلف اسٹیڈی کرنی ہوں گی آگے جا کر تو وہ ٹائم آ چکا ہے کہ اب آپ کو جو ہے سیگمہ کو سیل سٹیڈی کرنا ہے اور فگمہ کو پڑھنا ہے تاکہ آپ ایک بیسک ڈیزائن بنانا سیکھ جائیں فگمہ کے اوپر کیسے بنانا ہے کیسے جو ہے اس کو آگے جا کر کلائنٹ کو اپروچ کرنا ہے پھر اس سے ٹھیک ہے اچھی بات ہے اگر سیمپلی جو ہے وہ سیلیکٹ ہو رہی تھی اصل میں یہ جو ہے ہمارے پاس ایڈیٹیپل موڈ میں ہے اس ٹائم پر مطلب کہ آپ جو ہے اگر اس کو ایڈیٹ کرنا چاہیں تو جیسے آپ نے دیکھا موف ٹول سا ادھر ادھر موو ہو رہی تھی نا یہ تو یہ ایڈیٹیپل موڈ کے اندر جب کلائنٹ بھیجھنے تو وہ آپ کی پرفیکٹ ہوتی ہے اس کا ادھر ادھر نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے جو ہے اس کے اندرہ ڈبل کلک سو رہا ویسے نورمل سب میں ون کلک سی ہو جاتا تو ٹینکشن والی بات نہیں ہے فگما کوئی اتنا کمپلیکس ٹاپک نہیں ہے اتنا مشکل ٹاپک نہیں ہے ایزیلی سمجھ میں آ جائے گا جی ایک کوششن کریں مجھے پوچھنا آتا ہے آپ نے بتایا تھا نا جیسا وہ پی اینجی فارمیٹ کا تو وہ مجھے بتائیں کہ مطلب ہم کیا یہ بھی دیکھیں کہ کونسے جی پی ایجی میں ہیں یا پی اینجی فارمیٹ میں ہیں تو اس کا کیوں مطلب دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ دیکھیں جتنے بھی آپ کے لوگوں پی اینجی بیسکل کیا کہتا ہے پی اینجی آپ کا ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے آپ کا بیک گراؤنڈ بلیر ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ جب بھی جو ہے اپنی پی اینجی اپنی کوئی بھی نارمل فوٹو کو پی اینجی میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ریمو ہو جاتا ہے اور آپ کو وہ بیک گراؤنڈ جو بھی پیچھے بیک گراؤنڈ تو اس کے ساتھ تو میچ ہو جاتا ہے پی اینجی کی جتنی بھی میجز وغیرہ ہوتی ہیں وہ ہم لوگوں اس میں اور اس طرح کی چیزوں میں یوز کرتے ہیں آئیکن وغیرہ ہو گئے کہ جس کے اندر صرف وہ کانٹینٹ یوز ہو باقی بیک گراؤنڈ کیا ہے باقی چیزیں کیا ہے اس کو فرق نہیں پڑے اس کو دیکھنا پڑے گا لازمی اور اس کا جو ہے آپ لوگ کو جب بھی ڈاؤنلوڈ کریں تو اگر کوئی پی اینجی فارم میں آ رہا تو اس کو کنورٹ کریں پہلے جی پی جی میں اس کے باد اس کا یوز کریں آپ ٹھیک ہے اوکے دیکھیں یہ یہ ٹینشن ہے تو ساتھ ساتھ چلیں گے آپ کو ایک چیز جو ہے دیکھنی پڑتی ہے جب آپ دیولپمنٹ ایرا کے اندر آتے ہیں نا تو ایک چیز کے اوپر فوکس کرنا پڑتا ہے دماغ لگانا پڑتا ہے کبھی کبھی بہت غصہ بھی آتا ہے مجھے بھی بہت غصہ آتا ہے کبھی کبھی کافی چیزوں کے اوپر جو ہے جو نہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز کو جو ہے جب بجھے کنورٹ کرنا پڑھ رہتا ہے یا بجھے جو ہے ایک پاتھ کو دیکھ دیکھ کے ڈاٹ کا بھی جو ہے بجھے چیز نہیں تو تو اس ٹائم پر کچھ ایک فرسٹریشن ہوتی ہے یہ نارمل بات ہے صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے صرف آپ کو غصہ نہیں آ رہا کہ میں جو ہے بس لیپٹا اٹھا کے دیوار پر مار دوں یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوتا یہ سارے ڈیولپر کے ساتھ ہوتا ہے جب بھی جتنے بھی ڈیولپر کے جنرنی ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کافی زیادہ ان کو جو ہے سر کھپائی کرنی پڑتی ہے سر کھجانے پڑتے ہیں اس کے بعد جو ہے چیزیں فائنلائز ہوتی ہیں چیزوں کا اوٹ پٹ آتا ہے خیر بس مار نہیں دیے گا دیوار پر دل کو جو ہے دل کی خاری خوشے ویسے بھی کبھی پوری نہیں ہو سکتی خیر ٹاپکس آؤٹ نہیں ہوتے واپس آتے ٹاپک کے اوپر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا موبائل ریسپونسیف موبائل ریسپونسیف کو ہم جو ہے تھوڑا سا آج کی کلاس میں ہم کوشش کریں گے کہ ساری تھیوریس سوی کور کر لیں کل والی کلاس سے ہم اس کا پریکٹیکل کریں گے تو جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے موبائل ریسپونسیف ہم لوگ کس سے بنانے جا رہے ہیں موبائل ریسپونسیف ہم تیلوینٹ سی ایسے سے بنائیں گے کیونکہ سی ایسے سے ہمیں آتا ہے بٹ ہم اس کے ساتھ use کر رہے ہیں ہم نیکس کے ساتھ ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم لوگ تیلوینٹ سی ایسے کے اندر ریسپونسیف کو بنانا تھوڑا سا سیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس ہونا چاہیے ریسپونسیف کا ایک پورا سیکشن اوکی ایک سیکنڈ ہمارے پاس جو ہے اس کے اندر آ جائے گا آئی ٹھیک سٹارٹ کے اندر ہی ہوگا یا پھر ہمارے پاس سائزنگ کے اندر ہوگا اوکی مینیموم بیٹت ہوگئی میکسیم بیٹت ہوگئی ٹھیک ہے چلی وہ کہاں ہے میں نے خود کافی ٹائم سے جو ہے اس کو نہیں دیکھا کیونکہ ضرورت ہی نہیں پڑی اوکی ریسپونسیف ڈیزائن ہمارے پاس یہاں پر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو کور کونسیپس کے اندر ہمارے پاس ریسپونسیف ڈیزائن کا ایک پورا سیکشن ہے جس کو ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں ایک چیز مجھے یہاں پر بتائے گا کہ آپ لوگ کو میڈیا کیوری سے ریلیٹڈ تو کوئی کوششن نہیں میڈیا کیوری پتا ہے نا کیا ہے نورمل سیسس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ میڈیا کیوری ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اس سے کوئی ریلیٹڈ کوششن کسی کو اگر ہے تو میں یہ کہوں گا کہ باقی سٹوڈنس کا ٹائم جو ہے وہ کافی زیادہ قیمتی ٹائم ہے تو وہ ویڈیو جا کر دیکھ لیں تھوڑا سا ایکسٹر ایفرٹس کر لیں ویڈیو پڑھی بھی ہے آپ پہ ویڈیو دیکھ لیں ٹھیک ہے لیکن اگر ویڈیو سمجھ میں نہیں آرہا تو پھر وہ پرسنل میں پوچھ لیں یا آپ گروپ میں پوچھ لیں میں پھر وہاں پر اسے گائیڈ کر دوں گا ابھی ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ریسپونسیف ڈیزائن ان تیلونٹ سی ایس اس کی بیسکلی ریسپونسیف ڈیزائن ہوتا کیا ہے تیکھیں ریسپونسیف ڈیزائن ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ویب سائٹ کو بناتے ہیں تو اس کو ایسے ڈیزائن کرتے ہیں کہ وہ ہر ٹائپ کی ڈیوائزز مطلب ہر ٹائپ کی ڈیوائز کے اوپر وہ اوپن ہو سکے اب بے شک وہ آپ کا لیپ ٹاپ ہو بے شک وہ آپ کا سی پیو ساری سی پیو کرو مونیٹر ہو بے شک وہ آپ کا موبائل فون ہو بے شک وہ آپ کا بے شک وہ آپ کا ایلی ڈی ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ریسپونسیف ہم ہمیشہ اپنی ویب سائٹ کو ریسپونسیف رکھتے ہیں اچھا اب تیلونٹ سی اس کے اندر نا کچھ کمانڈز ہوتی ہیں کہتی ہے کہ بھائی آپ کیا کرو آپ کچھ بریک پوائنٹس کا یوز کرو اب دو تین چیزیں یہاں پر جو سمجھنے والی نا ان چیزوں کو سمجھے گا میں کام کرتا ہوں یہ چلے ایسی میں تھیوری بتا دیتا ہوں آپ لوگ ابھی کھوڑوں گو ٹائم لگے گا اس پر ایسی میں آپ لوگو تھیوری بتاتا ہوں کیونکہ پریکٹیکل والی کلاس ہماری انچہا لکل ہے تو آج تھیوری والی کلاس ہے تو تھیوری سمجھیں اب تھیوری کے اندر سب سے پہلے کیا آ رہا ہے there are five breakpoints by default inspired by inspired by common device resolution اچھا اب یہاں پر جو ہے ہمارا پاس 5 breakdowns ہے اب breakdowns کیا ہے breakdown سمجھنے سے پہلے ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ بھائی ہماری جو styling ہوتی ہے وہ بیسکلی بائی ڈیفالٹ کس resolution کے اوپر کس width کے اوپر جو ہے set ہوتی ہے مطلب جب ہم اپنی application کو بناتے ہیں تو اس کی جو بائی ڈیفالٹ ہے ہم نے جیسے لکھ دیا background color gray لکھ دیا ہم نے بی جی ڈیش گری لکھ دیا 700 تو وہ ہمارا کس پر پہلے لگے گی مطلب کیا اس کا جو effect ہے وہ ہمارا LED کے resolution کے اوپر ہوگا مطلب کہ ہمارے پاس کیا وہ جو ہے 1024 pixels کے اوپر ہوگا یا ہماری ایک normal monitor کے اوپر ہوگا جس کا جو ہے ہم size رکھ لیتے ہیں مثال کے اوپر کیا اس کے اوپر لگے گا یا ہمارے ایک small size جس کا اوپر 640 pixels کیا اس کے اوپر لگے گا تو اس چیز کو پہلے سمجھیں کہ جب ہم background color لگاتے ہیں تو ایک concept آتا ہے یا کوئی بھی ہم command لگاتے ہیں تو ایک concept آتا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی classes commands لگتی ہیں وہ موبائل فس ہوتی ہیں مطلب وہ بائی ڈیفالٹ موبائل کے اوپر minimum width کے اوپر لگتی ہیں ٹھیک ہے یہ لکھا ہے نا minimum width اس minimum width کے اوپر وہ apply ہوتی ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ آپ جو بھی class لکھ رہے ہیں بائی ڈیفالٹ اس سے پہلے sm لکھا ہے ٹھیک ہے اب وہ نظر نہیں آرہا آپ کو وہ بائی ڈیفالٹ ہو رہا ہے پیچھے کام ہو رہا ہے background کے اندر کام ہو رہا ہے بیک اینڈ میں کام ہو رہا ہے کہ وہ کیسے جو ہے آپ کا موبائل فس کے پر آ رہا ہے اب جو موبائل کا جو ہے آپ کے پاس common size ہوتا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے inspired by common device resolutions مطلب کہ آپ کی جو common devices ہیں اس کی جو resolution ہے اس سے inspire ہوکی یہاں پر سارے sizes لکھے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے ہمارے پاس جو ایک minimum size ہوتا ہے مطلب ایک جو normal ہمارے پاس موبائل کا size ہوتا ہے جو ہوتی ہے وہ 640 pixels کی ویٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بائی ڈیفالٹ جتنے بھی آپ کی classes لگتی ہیں وہ 640 pixels پہ لگتی ہیں اب یہاں پر جو ہے جب آپ نے یہ سمجھ دیا کہ سب سے پہلے موبائل مطلب مطلب جی موبائل فرسٹ کا جو کی ویڈ ہے اس کو یال رکھیں ٹھیک ہے کہ جتنی بھی classes لگتی ہیں وہ موبائل فرسٹ ہونی چاہیے ہیں دیکھیں یہ چیزیں کہاں پوچھے جاتی ہیں یہ چیزیں نا انٹرگوز کے اندر کافی پوچھے جاتی ہیں یا آپ کسی ٹیکنیکل بندے کے ساتھ بیٹھیں گے نا آپ بولیں گے کام آتا ہے تو وہ اس طرح کے questions کر سکتا ہے آپ سے مجھے یہ بتاؤ آپ تیلوینٹ سے آپ کو پتا ہونا چاہیے اچھا اب یہ ہم نے سمجھ لیا کہ جتنی بھی ہماری classes اور ہماری commands لگتی ہیں وہ موبائل کے اوپر لگتی ہیں اب آ چاہتے ہیں breakpoints کے اوپر breakpoints آپ کو خود بتا رہا ہے چیزوں کو بیچ بیچ میں توڑا رہا ہے ٹھیک ہے break کا مطلب چیزیں ٹوٹ گئی ہیں اس جگہ پر ایک ایک پوائنٹ سے highlight کر دیا کہ بھائی آپ کا جو ہے یہاں یہاں پر آپ کی چیزیں break پوائنٹ ہوئی ہیں اور یہاں سے آپ کی چیزیں change ہو رہی ہیں ٹھیک ہے مطلب ایک آپ کی سیدھی لائن ہے اگر وہ بیچ میں سے break ہو جائے تو اس کی direction change ہو جائے گی یا اس کے اندر کچھ gap آ جائے گا یا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا تو مطلب کچھ changes جہاں پر آپ کو ایک ایک سیدھی لائن میں جہاں پر آپ کو changes نظر آنا شروع جائے مطلب وہ اس کا break point ہے ٹھیک ہے تو break point اگر آپ نے سمجھ لیا مائنے آپ کو break point سمجھ میں آ گیا تو آپ کو آگے جتنی چیزیں یہاں پر لکھے بھی ہیں وہ سمجھ میں automatically آ جائیں گے اب break point کی نیچے یہاں پر ہمارے پر سب سے پہلے لکھا ہوئے neoliberal SM AMD LG XL 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 اب یہ کیا چیز ہے یہ سمجھنا بسکلی آج کی کلاس کا task ہے دیکھیں جب ہم normal کوئی بھی class apply کرتے ہیں میں نے یہاں پر جو ہے آپ سمجھ میں ایک heading لگا ہے welcome to my website اب میں نے اس کو class name کے اندر اس کو دے دیا you color دے دیا میں نے اس کو text color دے دیا میں نے blue دے دیا ٹیکس کلر میں نے اس کو بلو دے دیا تو اب میں نے جیسے بتایا وہ کس پر لگیں گی وہ ہماری موبائل فرسٹ ہوگی تو بائی ڈیفالٹ وہ کس کی کس سائز کے اوپر لگ رہی ہے وہ ایس ایم کے اوپر لگ رہی ہے ایس ایم پر لگ رہی ہے ایس ایم کا سائز جو ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سکس فورٹی پکسل ایس ایم کا جو سائز ہوتا ہے ایس ایم مطلب اسمال ایم ڈی مطلب میڈیم ایل جی مطلب لارچ ایکسل مطلب ایکسٹر لارچ ٹو ایکسل مطلب کہ پھر آپ اس کو ٹو سے ملٹیپلائے کرتے جاؤ ایکسل کو تو وہ ملٹیپلائے ہوتا جائے گا آگے ٹھیک ہے اچھا واپس آتے ہیں اوپر جب ہم ایک نورمل ٹیکس کلر دیتے ہیں یا کوئی بھی کمانر دیتے ہیں سی ایس ایس کے اندر تو وہ ہمارے پاس موبائل سائز کے اوپر مطلب ایس ایم کس کے برابر ہوتا ہے ایس ایم ہوتا ہے ہمارا موبائل کے برابر اس چیز کو سمجھے گا ایس ایم کی جب بھی میں بات کروں گا مطلب میں موبائل سائز کی بات کر رہا ہوں ایم ڈی کی جب بھی میں بات کروں گا تو میں جو ٹیبلٹ ڈیوائزز ہوتی ہیں جو چھوٹے لیپ ٹاپس ہوتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں ایم ڈی مطلب میڈیم سائز الڈی مطلب جو ہمارے پاس جو ہے منٹر ہوتے ہیں منٹر ہو گئے آپ کے پاس جو ہے سکسٹین انچس کے جو لیپ ٹاپس ہو گئے میں ان کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک نورمل سائز ہوتا ہے ایل جی مطلب کہ ہمارے پاس ایک منٹر کا سائز اس کے بعد آجاتا ہے ایکسل اب ایکسل کس میں ہوتی ہیں ایکسل ہمارے پاس ایلی ڈی کا سائز ہمارے پاس ایکسل ہوتا ہے اس کے بعد جو ٹو ایکسل آ رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی جو بڑے بڑے ہمارے پاس آپ کہہ لیں کہ ایس ایم ڈی لگی بھی ہوتی ہیں یا آپ نے دیکھا ہوگا سین ماس کے اندر تو خیر پروڈیکٹر ڈیوز ہوتے ہیں اگر آپ کسی ایسے ایونٹ وغیرہ میں گئے ہوں جہاں پر پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر ایس ایم ڈی کے اوپر آپ کی لائف کاسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے جیسا پروگرام میں گئے ہوں آپ اور وہاں پر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے ایس ایم ڈی لگی بھی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کی لائف کاسٹنگ چل رہی ہوتی جو بھی ڈائس کے اوپر کھڑا بات کر رہا ہوتا یا سپیچ دے رہا ہوتا تو وہ آپ کو بڑی سکرین پر بھی پیچھے نظر آ رہا ہوتا تو وہ پیچھے کیا لگی بھی ہوتی ہیں وہ ایس ایم ڈیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں ایس ایم ڈیز تو اس سائز کے اندر اگر آپ اس کے اوپر اگر آپ کی ویب سیٹ کھولی جائے تو وہ کیا ہوں گے پھر وہ ٹو ایکسل آپ کی کہلائیں گی ٹھیک ہے تو جب بھی میں ایس ایم کی بات کروں تو مطلب کہ میں موبائل کی بات کر رہا ہوں جب بھی میں ایم ڈی کی بات کروں تو میں ایک میڈیم سائز کی ڈیوائیس کی بات کر رہا ہوں جیسے ٹیبلیٹس آپ کی جو ہے ٹویلو انچس کے جیسے لیپ ٹاپس ہو گئے ہے یا اس طرح سے ڈیلیٹیڈ پروجیکٹر ٹو ایکسل جی پروجیکٹر ٹو ایکسل آپ کہہ لیں کہ بھائی پروجیکٹر ٹو ایکسل ہوگی آپ کا ٹھیک ہے اچھا پروجیکٹر اس کی بیسٹ ڈیزیمپل اس لیے نہیں بنتی کیونکہ پروجیکٹر ہمارا لیپ ٹاپ سے کنیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے پروجیکٹر ہمارا لیپ ٹاپ سے یا ہمارے سی پیو سے کنیکٹ ہوتا ہے مطلب کہ وہ کیا کرتا ہے وہ ہمیں بیسکلی اتنی ہی سائز دکھاتا جتنا ہمارا لیپ ٹاپ کا ہو بس اس کو وہ لائٹنگ کے ثرو بڑا کرتا ہے اس کے پاس خود اپنے پکسلز نہیں ہوتا تو اس ویسے میں نے ایس ایم ڈی کی گزیمپل دی کہ ایس ایم ڈی بیسکلی آپ کا مانیٹر کا بھی کام کرتی ہے ٹھیک ہے اچھا خیر واپس آتے ہیں جب بھی میں ایس ایم کی بات کروں گا تو میں موبائل سائز کی بات کر رہا ہوں ایم ڈی کی بات کروں گا تو میں مانیٹرز کی بات کر رہا ہوں ایکسل مطلب ایلی ڈیز ہو گئی تو ایکسل مطلب ہمارے پاس ایس ایم ڈیز ہو گئی ٹھیک ہے یہاں تک کسی کو کوئی چیزیں ڈسکس نہیں ہیں اب یہاں پر جو ہے بریک پوائنڈا کونسپٹ آتا ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے ایس ایم تھا ہم نے سمجھا کہ جو بھی کلاسز لگتی ہیں وہ ہمارے موبائل پر لگتی ہیں تو مطلب یہ ایس ایم کونسپٹ تو کلیر ہو گیا کہ ہم جو بھی کلاس لگا رہے ہیں وہ ایس ایم پر لگ رہی ہے لیکن جب ہمیں ایم ڈی پر لگانی ہو مطلب ہم آرہا سو سائز ہے ہم ہم نے دیکھا تھا ہم کرتے تھے ہم رائٹ کلک کر کے انسپیکٹ میں جا کے اپنے سائز کو بڑا چھوٹا کر کے دیکھتے تھے اور اس کو یہاں سے جو ہے ہم لوگ چیزوں کرتے تھے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم یہاں سے سائز چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں مطلب کہ اگر میں جو ہے اس میں آؤ اپنے نورمال سائز میں ٹیبلٹ میں آؤ جہاں پر اگر میں کلک کر رہا ہوں تو میں ٹیبلٹ سائز کے اندر آ رہا ہوں جس کا سائز ہوتا ہے ہمارے پاس اگر میں اس پہ آؤں تو میرے پاس لارج جس کا ہمارا لیپٹاپ کا سائز ہوتا ہے اور اگر میں اس میں آ جاتا ہوں تو جو ہمارے پاس لارج لیپٹاپ ہوتے ہیں اس کے اندر آ جاتے اور اگر میں اس سے بھی بڑا آجا ہوں تو ہمارے پاس جو فل بڑے ایکسل سائز جس میں نے بتایا ایس ایم ڈی سے اندر تو وہاں پر آجا جائے تو اب ہماری جو کل والی کلاس ہوگی اس میں ہمارا objective ہوگا کہ ہم جو ہے کیا ہم اپنی ویب سائٹ کو response سے بنائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر چیزوں کو سمجھیں کہ breakdown کا مطلب کیا ہے دیکھیں سب سے پہلا لگ رہا ہے ہمارا ایسا مطلب موبائل کے اوپر اب مجھے بیچ میں break لے کر آنا ہے کہ جیسی ہماری سکرین کا سائز سکس فورٹی سے سیون سکسٹی ایٹ پر پہنچے تو جو ٹیکس کلر ہیں جو اس کا layout ہے وہ کس اگر میں ایک ہندی کا ڈیوز کروں پرکار میں جانے چاہیے تو پھر وہ ہمیں وہاں پر اس طرح شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم break points لگا رہے ہیں کہ ادھر سے لے کے ادھر تک اگر ہماری سکرین کا سائز ہو تو یہ چیزیں ہونی چاہیے یہ کلر ہونا چاہیے اگر ہماری سکس سیون سکسٹی ایٹ سے لے کے سیون سکسٹی ایٹ سے لے کے ون تھاؤزن ٹوینٹی فور کو جیسی وہ پار کرے جیسی ہماری جو ہے ون تھاؤزن ٹوینٹی فور پکسل کی سکرین آ جائے تو اس کا کلر کیا ہونا چاہیے اس کا بیک گراؤنڈ کلر کیا ہونا چاہیے اس کا لی آؤٹ کیا ہونا چاہیے وہ ہم مطلب اپلائے کر سکتے ہیں break points کی مدد سے ٹھیک ہے تو آج ہی class میں ہماری تھیوری کمپلیٹ ہوئی مطلب کہ ہم نے سمجھا کہ بھائی break points جہاں پر ہم لگا دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے جیسے یہاں پر دیکھیں کہ ہم minimum set کر رہے تھے نا سکس فورٹی پکسل سکس فورٹی پکسل کو ہونی چاہیے تو یہ کوڈ ہو یہ ہمارا پاس css کا بھی کوڈ لکھا ہے دیکھیں تیلوینت css والوں کے documentation کے اندر اتنا فائدہ بھی ہے میڈیا لگا کے ہم آگے condition لگاتے تھے کہ minimum width اتنی ہو تو یہ چیز ہو جائے یہ ہو تو یہ ہو جائے یہ ویٹس ہو جائے تو یہ ہو جائے اسی طرح ہم جو ہے اس کا بھی use کریں گے کہ اب ہمیں اس نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی میڈیا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی minimum width decided کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کیا کر سکتے ہو آپ simple ڈی الڈی excel کا use کر کے اپنی ویب سائٹ کو responsive بنا سکتے ہو آپ کو اتنا متھا خوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا فائدہ تیل بینٹس کا کہ میڈیا کیوری کے اندر وہ کافی زیادہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے یہاں تک کسی کو کوئی سوال اچھا ابھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کے مائنڈ میں 50% کانٹینٹ جو ہے وہ گیا ہو 50% سمجھ میں آیا ہو پاکی 50% سمجھ میں نہیں آیا جو بھی ہم پہلے دیں گے جو ہے آج کا ٹاپک مطلب آپ کو سمجھ میں آگیا ہے اسے ہم لکھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ موبائل کا ویٹت ہے اور ہم نے سمجھا کہ جو بھی ہم سائز دیتے ہیں موبائل فرسٹ ہے مطلب کہ وہ پہلے موبائل پر اپلائے ہوتا ہے جس کی مینیمم ویٹس ہوتی ہے وہ سکس پوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو زبردست جی مس ماری آپ کو کوششن ہے کو مجھے پوچھنا تھا ہم جیسا سی ایس ایس میں سٹائلنگ میں مینیمم اور میکسیمم رینج دیتے تھے نا تو اس میں ہم اس طرح سے کریں گے سٹائل کے جیسا مینیمم ایم ڈی سے ہم سٹارٹ کریں گے ایس ایم تو بائی ڈیپورٹ ہے ڈیپورٹ ہے تو وہ ایم ڈی کی رینج سیون سکسٹی ایٹ اور پھر اس کے بارے ٹو ایکسل اور اس کی رینج اس طرح سے دیں گے اور میکسیمم دونوں پہ جائے اس نہیں یہ اس کی مینیمم ویٹ یہ ہے ایم ڈی کی مینیمم ویٹ یہ ہے اور میکسیم ویٹ یہ ہے صحیح ٹھیک ہے لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں نا کہ ہماری ویب سائٹ تو ہر ہر سکرین کے لحاظ سے رسپونسیف ہو یا صرف ایک سکرین کے لحاظ سے ہو نہیں تو پھر اگر ہم نے صرف ایم ڈی کا یوز کیا تو پھر اس کی میکسیم ویٹ تو یہ ہوگی ہوگی پھر مطلب اس کی maximum وٹ ہوگی کہ وہ ہمارے ہر سائز پر کھلے گی ہاں اگر ہم نے اس کے الگی یوز کر لیا اس کے آگے ہم نے الگی یوز کر لیا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی minimum وٹ یہ اور maximum وٹ یہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر خالی یم ڈی یوز کیا تو پھر اس کی minimum وٹ تو یہ ہوگی بٹ maximum وٹ پھر اس کی ٹو ایکسل تک جائے گی میرا کوشن یہ ہے کہ اب ہم جب ویب سائٹ بناتے ہیں تو وہ تو اب پتہ نہیں ہے نا کہ وہ تو جو اگر موبائل میں یوز کر رہا ہے وہ موبائل میں اوپن کرے گا جو لیپ ٹاپ میں یوز کر رہا ہے وہ